دوار کا جلے کی ایٹی ایس نے انتراجی مادت پردار تسکروں کی گینگ کا بھانڈا فوڑ کیا ہے پولس نے تین تسکروں کو گرفتار کیا ہے پولس نے ان کی قبضے سے پچیس گلوں سے زیادہ کا گارجہ بنامت کیا ہے وہی تینوں آروپیوں کی پہچان چندن کمار آنیل اور وشال کے روح میں ہوئی ہے آروپی چندن پہلے بھی نشیلی دواؤں کی تسکری میں شامل رہا ہے اور وہے اس گروہ کا ماسٹر مائنڈ ہے وہے پہلے بھی نڈی پی ایس ایک کے تحت دو ماملوں میں جیل جا چکا ہے جانچ کی دوران فتہ چلا ہے کہ آروپی چندن پہلے بھی مادت پردار تسکری کے دھندے میں سملپت رہا ہے اور وہے اس گروہوں کا ماسٹر مائنڈ ہے جبکہ آروپی وشال اور انیل کو اس کاروبار میں آسانی سے پیسہ کمانے کے لیے چندن نے ہی دھندے میں لگایا تھا چندن نے ہی وشال اور انیل کو آندر پردیش اور وشاہ کا پٹنم بھیجا تھا اور جہاں انہیں گانجے کے ساتھ ایک سپلائر کا بھی فون نمبر دیا گیا تھا جب چندن نے یہاں سے نردیش دیا کہ وہے وشاہ کا پٹنم اور آندر پردیش سے گانجے کی کھیپ کو دلی بھیجے اس کے بعد وشال اور انیل ٹرین کے ذریعے اور ٹرک کے ذریعے دلی پہنچے چندن نے وشال اور انیل کو ایک کھیپ کو لانے کے لیے دس ہزار روپے کا آشواسن دیا تھا وشال ایک مزدور کے روپ میں کام کرتا تھا وہے چندن سے سمپرک میں آیا اور چندن نے اسے وشاہ کا پٹنم اور آندر پردیش سے دلی تک گانجان لانے کے لیے اچھی رقم کی پیش کر دی آسانی سے پیسہ کمانے کے لیے وہے اس درگ سینڈی کے ٹرین میں شامل ہو گیا پولیس نے سب ہی کو فلحال کی رفتار کر لیا ہے اور آگے کی کارواہی شروع کر دی ہے ٹاپس چوری بیرو کیلئے دنی سے ہی راکیش راوت کی ریپورٹ